بلاول بھٹو اپنے نانا کے بنائے گئے آئین کی شکل تبدیل کر رہے ہیں ترامیم آئینی کم اور ابن صفی کا نوول زیادہ بن چکی ہیں شبلی فراز کہتے ہیں مولانا فضل رحمان بھی تجاویز کے خلاف ہیں نئی ترامیم کا اثر صرف پی ٹی آئی پر نہیں بلکہ تمام پارٹیوں پر پڑے گا علی امین گنڈاپور پارٹی کے اہم ترین برکر ہیں انہوں نے اسمبلی میں اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے چیزیں ہو رہی ہیں اس آئین میں یہ جو ہے تو بالکل ناقابل قبول ہیں یہ پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے پاکستان کی خوشحالی میں اس کا کوئی بلکہ پاکستان میں جو بھی اس ملک کا جو مستقبل ہے اس کو تاریخ کرنے کی ایک ناکام بھونڈی کوشش ہے جو کہ ایک وقتی ٹولہ ایک ٹولہ جو کہ اس وقت اپنی ہر طرح سے ہر آئین ہر قانون کو پسے پشت رکھ کر اور ایسے اقدامات کر رہا ہے وہ کسی طور میں بھی اس ملک کو نہ آگے لے جا سکتے ہیں نہ اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں نہ اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے اس سے پورے انصاف کے نظام پہ پڑے گا